اسلام علیکم ناظرین و سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر منیر آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کی ضرورت ہر انسان کو ہر شعبے میں ضرورت پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگوں سے کام نکلوا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ باتیں جو ہیں وہ کہانیوں کی صورت میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور پرسنلی مجھے میٹھی چیزیں پسند ہیں یعنی کہ ڈیری ملک آئس کریم وغیرہ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب میں مچھلیاں پکڑنے جاؤں تو اگر اس کانٹے کے ساتھ جس کے ساتھ مچھلی پکڑتے ہیں اس کانٹے کے ساتھ اگر میں چاکلیٹ یا آئس کریم یا کوئی بھی وہ چیز جو مجھے پسند ہے وہ اگر لگا دوں تو کبھی بھی میں مچھلی نہیں پکڑ سکتا مچھلی کبھی بھی کانٹے میں نہیں آئے گی اگر میں ساتھ چاکلیٹ لگا کے دریا میں یا نہر میں پھینکوں یا آئس کریم پھینکوں کیونکہ مچھلی کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ تو نہیں لائک کرتی اس کو مچھلی کو تو کیچوے جو جھونکیں ہوتی ہیں وہ پسند ہے سو میں جب بھی مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو میں کچھ چونکیں کیچوے وغیرہ جو گوشت ہے وہ کانٹے کے ساتھ لگا کے نہر میں دریا میں پھینک دیتا ہوں جس سے تھوڑی ہی دیر بعد جب میں وہ دور کھینچتا ہوں تو اس میں مچھلی جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے مچھلی پکڑ لیتا ہوں تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر میں آئس کریم یا چاکلیٹ ہے اس کے ساتھ لگا کے پھینکو پانی میں تو مچھلی کبھی بھی نہیں پکڑ میں آئے گی پہلے میں مچھلی کو وہ چیز مہیا کرتا ہوں جو مچھلی کو چاہیے اس کے بعد ہی مچھلی پکڑ میں آتی ہے ایک دفعہ میں اور میرا دوست اپنے دیرے پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر میرے دوست کا جو ملازم ہے وہ گائے کے بچڑے کو بڑے میں لے کے جا رہا تھا بچڑا جو تھا وہ بزید ہو گیا وہ بڑے میں نہیں جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی دوسرا جو ملازم ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کیا کیا کہ پتھے یعنی جس سے چارہ بولتے ہیں اس نے گائے کے بچڑے کے موں کے آگے وہ چارہ جب کیا تو بچڑا آہستہ آہستہ کھاتے کھاتے بڑے کے اندر چلا گیا تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات نوٹس کی کہ اگر وہ دوسرا تھا ملازم وہ بچڑے کو بے شک مارتا پیٹتا بچڑے نے کبھی بھی بڑے کے اندر نہیں جانا تھا لیکن دوسرا ملازم سمجھ گیا تھا کہ بچڑے کو چارہ چاہیے اور چارہ کھاتے کھاتے وہ بڑے میں چلا گیا تو جب اس نے بچڑے کی ضرورت پوری کی اسے چارہ دیا تو بچڑے نے اس کی ضرورت پوری کی اور بڑے میں چلا گیا سو ایسا ہی اگر ہم انسانوں کے ساتھ کریں اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں برتاؤ کرتے ہیں انہیں تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں تو لوگ آپ کا کام آسانی سے کر دیں گے آپ کو کوئی بھی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی ضرورت کو سمجھ جائیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اگر آپ ان کی ضرورت کو پورا کر دیں تو لوگ بھی آپ کی ضرورت کو آسانی سے پورا کر دیں گے سو گائیس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک ضرور کریں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ